فاطمہ سحیل نے اپنی پوسٹ کا آغاز کرتے ہوئے لکھا کہ ظلم برداشت کرنا گناہ ہے جس کے بعد انہوں نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے لکھا کہ میں فاطمہ ہوں موسین عباس حیدر کی اہلیہ اور یہ میری کہانی ہے 26 نومبر 2018 کو مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے جب میں نے جواب مانگا تو بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اس وقت میں حاملہ تھی وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھزیٹتا تھا وہ لاتے مارتا اس نے میرے موں پر مکے ماننے کے ساتھ دیوار کی جانب دھکا دیا مجھے میرے شوہر نے حیوانوں کی طرح مارا وہ جو میرا نگران تھا مجھے ڈھرایا کسی گھر والے کو بلانے کے بجائے دوست سے رابطہ کیا جس کے بعد مجھے فوری ہسپتال لے جایا گیا راکٹر نے ابتدا میں تو میرا چیک اپ کرنے سے انکار کیا کیونکہ یہ ایک پولس کیس تھا مجھے کچھ وقت چاہیے تھا تو میں اس حال میں فوری ایف آئی آر درج نہیں کرا سکی میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو مجھے اس بات کی تسلی ہوئی کہ میرا بچہ محفوظ تھا میں نہیں جانتی تھی کہ اب اسے سماجی دباؤ کہیں یا پھر میری اپنی حمد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کی خاطر اس شادی کو ایک موقع اور دوں گی بیس مئی دوہزار انیس کو میرا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا میری سرجری ہوئی تھی کیونکہ میری ڈیلیوری میں کچھ پچیت گیاں تھی جب میں لاہور میں ہسپتال کے اپریشن ٹھیٹر میں تھی میرا شوہر کراچی میں اپنی گل فرینڈ کے ساتھ تھا اس نے بعد ازاں اسی ڈیپریشن میں مقتلع ہونے کی پوش شیئر کی تاکہ عوام کی توجہ حاصل کر سکے میری فیملی تو میرے ساتھ کھڑی رہی لیکن میرے ساتھی نے سپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا موسین ڈیلیوری کے دو روز بعد صرف اس لیے ملنے آیا کہ وہ تصویر لے کر پھر عوام کی توجہ حاصل کر سکے اس نے اپنے بیٹے کی خیریت جاننے کی بھی پروان نہیں کی یہ سارا ڈراما صرف لوگوں کی تعریف بٹوننے کے لیے کیا گیا سترہ جولائی کو میں موسین کے گھر گئی جہاں میں نے اس سے بیٹے کی ذمہ داری اٹھانے کا مطالبہ کیا اس وقت اس نے مجھے دوبارہ ماننا پیٹنا شروع کر دیا جبکہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا لیکن اب بہت ہو گیا میں یہ سب یہاں پوسٹ شیئر کر رہی ہوں تاکہ میں لڑکیوں کو یہ بتا سکوں کہ وہ میرا حال جان سکیں معاشرے کا دباؤ ہو یا نہیں ایک حد ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ کوئی ظلم نہ برداشت کر سکیں یہ ہمارے لیے کوئی نہیں کر سکتا ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ میں اکیلے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کروں گی لیکن میں جانتی ہوں اللہ میری مدد کرے گا میں نے بہت سی زبانی اور جشمانی تشدد برداشت کی میں طلاق کی دھمکیاں ملنے سے بھی تھک چکی ہوں لیکن اب بہت ہو گیا آخر میں انہوں نے کہا کہ تمام ثبوت یہاں دیئے گئے ہیں سچائی بتا دی ہے اب میں تم سے عدالت میں ملوں گی محسن اپنی پوسٹ میں فاطمہ نے ایسی تصاویر بھی شیئر کی جس میں ان کے ہاتھوں اور چہرے پر نیل کے نشانات نظر آ رہے ہیں دوسری جانب محسن عباس حیدر نے اہلیہ کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا ایک انٹرویو میں گلوکار اور ادھاکار نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے ایسا ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور وہ جلد اپنے سچ کے ساتھ بھی سامنے آئیں گے خیال رہے کہ محسن عباس کی شادی فاطمہ سوہیل سے دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی دوہزار سولہ میں محسن عباس حیدر کی اپنی اہلیہ سے الہدگی کی خبریں بھی سامنے آئیں تھیں تاہم ادھاکار نے خموشی اختیار کی جبکہ بعد ازاں انہوں نے خبروں کو بے بنیاد ٹھہرا دیا دوہزار سترہ میں ادھاکار کے ہاں پہلی بیٹی کی بھی پدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے محوین عباس رکھا تھا البتہ اسی سال دسمبر میں ادھاکار کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا جس کا اعلان انہوں نے شوشل میڈیا پر کیا تھا یاد رہے کہ روان سال جنوری میں محسن عباس نے شوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے شیئر کیا تھا کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور یہ ان کی جلد جان لے لے گا تاہم کچھ دیر بعد انہوں نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی تھی بعض زیادہ ادھاکار نے انٹرویو میں بتایا کہ ڈپریشن کے حوالے سے بات کر کے انہیں بہت مدد ملی اور دوستوں اور مدہوں نے انہیں بے حد سپورٹ کیا محسن عباس حیدر کے ہاں روان سال بیٹے کی پدائش ہوئی جس کا نام حیدر عباس محسن رکھا گیا